ناظرین اس وقت انسار فانڈیشن کے بانی جمشید دکھی تانگیر میں جو حالیہ سیلاب سے متاثر ہونے والے جو متاثرین تھے ان میں کچھ اندازی سامان تقسیم کر رہا ہے اس وقت ہم تانگیر کے علاقہ ففٹ میں موجود ہے اور آپ ہمارے آس پاس دیکھ سکتے ہو یہاں پہ برب سے ڈکا ہوا ہے تانگیر ففٹ تو اس وقت جمشید دکھی بڑے شوٹے بڑے حضرات اور خواتین کے لئے بھی یہاں پہ جمشید دکھی کچھ سامان لے کے آیا ہوا ہے تو اس وقت دکھی انسانیات کے درد رکھنے والا جمشید دکھی اس وقت اور ساتھ امتیاز بھائی بھی یہاں پہ سامان تقسیم کر رہے ہیں اور یہاں کے جو مقامی نوجوان ہیں جمشید کے ہاتھ بٹا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہ مقصود بھائی اس وقت جمشید بھائی کے ساتھ حلپ کر رہے ہیں تو اگر یہاں کی سردی کے اگر بات کی جائے تو یہاں پہ میرے خیال کی مطابق منفی گیار بار پہ تقریباً سردی اس وقت ہو رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پورے ففٹ برف سے ڈکا ہوا ہے یہاں پہ شہتو کی اوپر بھی اس وقت برف موجود ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہو حالیہ جنوری کے مینے میں بھی یہاں پہ کچھ جیل کے فٹنے سے یہاں پہ سیلاب ہوا تھا اس کے زد میں آکے یہاں پہ کئی گرانیں تباہ ہوئے تھے اور لوگ متاثرین ہوئے ہیں دوسروں کی گروہ میں پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو جو ہی جمشید کو خبر ملی تھی تو جمشید دکھی یہاں پہ فٹ پہنچ کر ان کے مدد کر رہا ہے تو یہ جمشید دکھی کی انتہائی قابل تعریف میند ہے موکر حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ جمشید دکھی کی خدمت کی جائے یہاں جب جمشید دکھی جو ہی گریب ہوتے ہیں یتیم ہوتے ہیں یا ایسے کچھ آفات سے متاثر ہوتے ہیں ان لوگوں کی خدمت کرنے میں فرنٹ لائن پہ کام کرتا ہے جمشید دکھی کے خدمات آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا آج ہم جمشید دکھی کے ہمراہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تانگیر کے جوان بھی یہاں پہ موجود ہیں جمشید دکھی کی خدمات سے تانگیر کے لوگ انتہائی خوش ہیں جمشید دکھی بھائی ففٹ پہ موجود ہیں اگر امتیاز بھائی کو سردی لگیں میرے کے حال میں ہاتھ کن بند رہا رہا ہے تو جمشید دکھی بھائی یہاں سے بھی سیلاب سے جو متاثر ہوئے تھے ان لوگوں میں کرم ملوسات تقسیم کر رہا ہے مقصود بھائی یہاں پہ جمشید دکھی کے ہاتھ بٹا رہا ہے یا آپ دیکھ سکتے ہو جمشید دکھی کے مدد کر رہا ہے مقصود بھائی اس طرح کے جوانوں کو ٹائم لوگوں فکر کے لئے ٹائم دینا ایک بڑی بات ہوتی ہے تو خوش ہے یہاں کے جو متاثر متاثرین ہیں سیلاب متاثرین وہ انتہائی جمشید دکھی کے جو سامان تقسیم ہے ان سے انتہائی خوش ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی چہرے پہ مسکراہت ہے تو میں کوشش کروں گا یہاں پہ جو سیلاب متاثرین ان سے بات کرنے کی سیلاب متاثرین جاگو کرتے ہیں بات پور امداد گیا لئے تو شکر گزار اداد پہن سیلاب متاثرین ان سے مہمان راہ سنو اسے خوبر گدرین گیا ہوں اسے کرتے ہیں کہ سامان معمان محسوم کرتے ہیں تو انتو فیق مطابق ہے سرکار امداد تو سرکار امداد تو سرکار کمپینی طرف شکر گزار ہیں ہر کمپینی طرف امداد پہنے حکومتے طرف آنٹے مجازور دائرے پہ امداد جنگ نلیتی ہے امداد جنگ نگ راہین سا رہی گزار ہیں سا رہی گزار ہیں سا رہی گزار ہیں سا رہی گزار ہیں اوڑا موسیقی سا رہی گزار ہیں اور متاثر پوری سے فباد بھی لیلنی آنا پھر کچا گر گیا آنا پھر تکریمان اسٹائی بوری مطاق ویگ مطاق بے گار بھی لیلنی بے گار بھی لیلنی آسنو کی ارتج ہے کہ حکومت سے یقین تینٹمنٹ کی نظام تینٹمنٹ کی طرف چینٹی تینٹی دائی گیا ضرورتان جگو کر پوش ایسا سابت دون او کمپینی ترت تو بگایا جو کوئی متاثر رہا تھا انساء مطاقہ رہنے ہیں تو انساء مسائل کرنے کی توم grandہ اس میں میں زمان جاتا ہوں مطاقہ رہے آتیان کرنے ہیں ایسا از زمان بارین کے لئے سارے ہکومتها کی حکومت اپنے اور اس میں حکمت کی مطابق مالا سا کرنے слова سا کرنے لے تا دودھا سا کرنے لے تاا دودھاں سا کرنے جاند یہ دولوس ہے میں نے جو چیز تھے جس بندو نے مجھے دیا تھا میں نے ان کو پہنچایا ہے ایندہ بھی جو زندگی میری باقایا ہے میں ان کے خدمت کروں گا جہاں بھی سلاف ہو جہاں بھی کوئی سٹن ہو میں جا رہا ہوں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ رب نے مجھے سے کام لیا ہے تو آپ کی بڑی مربانی ہو دی جی ناظرین تو یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے خیالات آپ نے سن لیا باقی رئی بات ہے اگر یہاں پر جیل جو بنا ہوا ہے اس جیل کے گربات کی جائے تو یہاں کی مقامی جو لوگوں کا کہنا ہے کہ سات اٹھ دفعہ بلکہ دس دفعہ یہاں پر یہی جیل کے وجہ سے یہاں پر سلاف آیا تھا اور یہاں کے جو گرانے ہیں تقریباً چار پائچ سو گرانے ہیں یہ ہمیشہ جو ہی سلاف ہوتا ہے یہاں پر گرانے متاثر ہوتا ہے تو حکومت وقت سے یہاں کی جو لوگ ہیں یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو جیل ہے اس پر وہاں پر جو سیفٹی بند بنایا جائے اور جو جیل سے جو پانی آتا ہے اس کے لئے یہاں سے کوئی نالا بنانا چاہے جب جیل ٹوٹا ہے تو وہی نالا سے آگے پانی جو دریا کا رکھ کر سکے یہاں کی جو مقامی جو لوگ ہیں ان کی کچھ زمینوں کو نقصاننا پہنچا جائے تو اس حوالے سے یہاں کے امتیاز بھائی بھی آیا ہو ہے امتیاز بھائی نے بھی ان کی باتیں سنا ہے امتیاز بھائی کیا کہنا چاہو گے آپ جو لوگوں کی باتیں ہم نے بھی سنا ہے شکریہ سلیم بھائی جمشید دکھی صاحب کے ذہنے گردی ہم یہاں پہنچے ہیں ان لوگوں کی ہمارے پاس دینے کے لئے کچھ نہیں تھا لیکن ان کے داد رسی کے لئے ہم یہاں پہنچے ہیں اور ان لوگوں کو ہم نے سنا ہے یقینا یہ فپٹ ایریا میں عبادی میں تقریباً چار سو گرانے عباد ہیں یہاں کے لوگ اور علاقہ مقین سے ہم نے زیبانی سنا اور بڑی عمر کے لوگوں سے یہ جو جیل سر ٹاپ جیل ہے قدرتی جیل ہے یہ کسی آرٹیپیشل جیل نہیں ہے اور یہاں اس جیل کی وجہ سے دس دفعہ اس عبادی پر نقصان پہنچا ہے تو یہی لوگ بھی مطالبہ کر رہے ہیں اور ہم مقتدل اداروں سے یہی ریکوست کریں گے کہ جیل کی پروٹیکشن کے لئے کوئی بندگوست بند بنایا جائے اور ساتھ یہ ایکسیویٹر کا ان لوگوں نے پہلے بھی مطالبہ کیا ہوا ہے اور ابھی بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں لیکن حکومت سننے کو تیار نہیں ہے حکومت سے ہم بھی ریکوست کرتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہروں کی پروٹیکشن کریں اور جس طرح سے بھی ہوتی ہے ان لوگوں کی مدد کریں اور ان لوگوں کی اسپیشلی ایک گزارش ہے کہ سویٹر لائے جائے اور یہاں کوئی ان کے نالک خود کے وہاں کی پروٹیکشن والد لگا کریں پانے کی نکاسی کا اخراج کے لئے کوئی بند بس کیا جائے